اس کے بعد رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کا نام کسی نے نہیں سنا وہ بیک وقت بہت بڑے مقرر انگریزی دان اہل کرم اہل کلم اکبرات کامریٹ اور احمدرد کے مدیر تحریک ازادی کے مجاہد تھے انہوں نے تحریک کے خلافت شروع کی تو دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا اسلام دشمن کوتو نے ان کی بڑی مخالفت کی انگریزوں نے انہیں قید کر دیا اس موقع پر ان کی ماں نے ان کی ماں جنہیں بھی اممہ کے نام سے یاد کی ان کی بڑی حمد بڑھائی ان کی جذبات کو کسی شاعر نے اس طرح نظم میں بیان کیا ہے کہ بولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو مطلب اس ٹائم پہ ان کی ماں ان کے ساتھ ایسے حمد بن کے ان کے ساتھ کھڑی رہی اور انہی کی تربیت کے وجہ سے آج انہیں نے ایک مقام پایا محمد علی جوہر کا کول ہے دنیا میں سب سے حسین ماں ہے یعنی ماں سے بڑھ کر حسین ہستی اور کوئی نہیں ہے ترجمان حقیقت شاعر مشرک علامہ محمد اقبال نے ماں کی عظمت کے بارے میں جو اشار لکھے ہیں ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہے بیٹوں کی زندگی ماں کی تربیت سے بنتی ہے بیٹوں میں سچائی ایمان کی خوبیت جوہر ماں کی تربیت سے ہوتی ہیں اسی طرح مصور فطر خواجہ حسن نظامی کا مشاہ عمار بھی اردو عدو کے بیمثال انشاء پردازوں مطلب مضمون نگاروں میں ہوتا ہے انہوں نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی جسے مادرِ ہمدرد کہا جاتا ہے اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کی ان غیر معمولی صلائدوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی شوہر کے بعد بچوں کی تربیت اور ہمدرد دعا خانے کی ترکی کے لئے سرف کی تھی یہ انہوں کی دعاوں کی برکت تھی جس نے ان کے بیٹے کو علم عزت شورت عطا کی حکیم محمد سعید خود لکھتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہماری آپا یعنی وہ اپنی ماں کو آپا کہتے تھے آپا صاحبہ کہتے تھے پر رہی ان کی تربیت نے ہمیں بنایا جو آج ہم ہیں اسی طرح یہ عظیم ماں کے عظیم بیٹے ہیں اللہ تعالی نے دنیا کے تمام بچوں کو ماں کی طاعت و خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے جو اتنی بڑی ہستیاں یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے یہ ماں کی تربیت کی وجہ سے اس مقام کو پہنچی اس کا آپ نے سوال نمبر ایک کرنا ہے دائے سوالوں کی جواب لکھنے ہیں آپ نے یہ سوال نمبر ایک دو اور چار پانچ چھے ساتھ یہ آپ نے کرنے ہیں ان کی آنسز آپ کو پورٹل پر بھی اویلیبل ہوں گے شکریہ